اب ہم آپ کو بھوپال کے ایک ریلوی اسٹیشن پر لے کر چلیں گے جسے آپ اب تک حبیب گنج اسٹیشن کے نام سے جانتے تھے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اسٹیشن پر گئے بھی ہوں گے آج پردھار منتری نریندر مودی نے اسٹیشن کا ایک نئے آدھونک روپ میں ادھگاٹن کیا ہے اور اب اسٹیشن کا نام حبیب گنج اسٹیشن سے آپ نہیں جانیں گے اسے بلکہ اس کا نام ہو گیا رانی کملہ پتی ریلوی اسٹیشن رانی کملہ پتی بھوپال کی آخری ہندو رانی تھی جن کا سنبند گونڈ راج گھرانے سے تھا ان کے پتا کا نام راجہ کرپال سنگھ سروتیہ تھا اور رانی کملہ پتی کو گھڑ سواری اور تلوار بازی میں مہارت حاصل تھی اور انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ کئی لڑائیوں میں کئی یدھوں میں حصہ لیا تھا اور آخرونکاریوں سے اپنے راجے کی رکشہ کی تھی ان کا ویوا نظام شاہ سے ہوا تھا جو گنہ اور گھڑ کے شاسک سورج سنگھ شاہ کے پتر تھے ستروی شتابدی میں نظام شاہ نے بھوپال میں ایک سات منزلہ محل کا نرمان کروایا تھا جو ان کی اور رانی کملہ پتی کے پریم کی نشانی تھا سن سترہ سو تئیس میں رانی کملہ پتی کے مرتی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ بھوپال پر مسلمان نوابوں کا شاسن شروع ہو گیا تھا جن میں سب سے پہلا نام تھا دوست محمد خان بھوپال پر جو مسلم محلائیں شاسن کرتی تھیں انہیں بیگم کہا جاتا تھا ورش انیس سو ایک سے انیس سو تئیس تک بھوپال پر جہان بیگم نام کا شاسن تھا جنہوں نے اپنے پوتے حبیب اللہ کے نام پر بھوپال کے ایک علاقے کا نام حبیب گنج رکھا تھا جہاں آگے چل کر حبیب گنج سٹیشن کا نرمان ہوا یعنی جب ریلوے سٹیشن بنا تو اس کا نام بھی حبیب گنج رکھ دیا گیا اور اب اس کا نام بدل کر رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کر دیا گیا ہے کملہ پتی گونڈ راج گھرانے کی رانی تھی جیسا ہم نے آپ کو بتایا اور اس راج گھرانے کی اتپتی گونڈوانا شبد سے ہوئی ہے گونڈ سامراجے مہاراش کے ودھرب سے لے کر مدھپردیش، چھتیسگر، تیلنگانہ اور اڑیسہ تک پھیلا ہوا تھا اور ان علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں گونڈ کہا جاتا تھا جو مول روپ سے آدی واسی تھے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانی کملہ پتی بھارت کی ایک آدی واسی رانی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ساٹھ کروڑ سال پہلے دنیا میں ایک سپر کانٹیننٹ یعنی ایک بہت بڑا مہادیف ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گونڈوانا جو اس سمیں پوری پرتوی کے بیس پرتیشت حصے کے برابر تھا اور آج کا پورا بھارتی اپ مہادویپ دکشن امریکہ، افریقہ، انٹارکٹیکہ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور ایرابیان پیننسولا اسی گونڈوانا لینڈ کا حصہ ہوا کرتے تھے لگ بھگ بیس کروڑ ورش پہلے پرتوی کے نیچے موجود ٹکٹونک پلیٹوں کے ٹکرانے کی وجہ سے گونڈوانا لینڈ ٹوٹنا شروع ہوا اور اس دوران یہ سارے دیش مہادویپ اور اپ مہادویپ آستیت میں آنے لگے اور اس سپر کانٹیننٹ کا نام گونڈوانا گونڈ آدیواسی لوگوں کے نام پر ہی رکھا گیا تھا جن کی پہچان مدھے بھارت سے جڑی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے یعنی بھارت کے آدیواسی آدی کال سے بھارت کا اور بھارت کے اتحاس کا حصہ رہے ہیں لیکن آزادی کے بعد سے سرکاروں نے آدیواسیوں کو مکھے دھارہ ملانے کے لیے کچھ خاص نہیں کیا اور اگر کبھی کسی نے کچھ کوشش کی بھی تو آدیواسیوں کو ایسا لگا کہ سرکاریں ان کے جنگل اور زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور آدیواسی ان جنگلوں کو ہی اپنا اصلی گھر مانتے ہیں اپنی سمپدہ مانتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ ان جنگلوں پر سرکاروں اور ادیوک پتیوں کی بھی نظر رہتی ہے لیکن آج ایک آدیواسی رانی کو سممان دے کر کندر سرکار نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیش کے آدیواسی بھی بھارت کی مکھے دھارہ کا حصہ ہیں راج سرکار نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے جو مدھے پردیش میں سرکار ہے بھارت کی آبادی میں آدیواسیوں کے حصے داری ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہے اور آدیواسیوں کی سات سو پانچ جن جاتیاں انسوچت ہیں جنہیں آپ شیڈیول ٹرائبز کہتے ہیں لیکن ان کے جنگلوں اور زمینوں پر قبضے کی وجہ سے پچھلے کچھ ورشوں میں قریب پچاس پرسنٹ آدیواسی اپنے مول ستھانوں کو چھوڑ کر کہیں اور بسنے پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن اب سرکار کی یہ کوشش ہے کہ آدیواسیوں کو ان کے مول ستھان پر ہی ان کے سارے ادھکار دیے جائیں سنیوگ یہ ہے کہ ورش اٹھارہ سو پچھتر میں آج ہی کے دن بھارت کے مہان آدیواسی سوطنترتہ سینانی برسا منڈا کا جنم ہوا تھا جنہوں نے انگریزوں کے شاسن کے خلاف لمبی لڑائی لڑی اور تین مارچ انیس سو کو انگریزوں نے برسا منڈا کو پکڑ کر رانچی کی جیل میں ڈال دیا تھا جہاں کچھ مہینے بعد صرف پچیس ورش کی عمر میں ان کی مرتی ہو گئی جس جیل میں برسا منڈا کی مرتی ہوئی تھی اب اسے برسا منڈا کو سمرپت کر کے ایک میوزیم میں بدل دیا گیا ہے اور اس کا اُدھگھاٹن آج پردھان منطری مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا انہوں نے آج سے ان کی جینتی پر جن جاتیے گورو دیوست منانے کی بھی شروعات کی ہے آجہاں دی کے اس امرت کال میں بیشنے تائے کیا ہے کہ بھارت کی جن جاتیے پرمپراؤں کو اس کی سوریے گاتھاؤں کو دیش اب اور بھی بھوی پہچان دے گا اسی کرم میں یہ اعتیاسک فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج سے ہر ورش دیش پندرہ نومیمبر یعنی بھگوان برسام منڈا کے جن دیوست کو جن جاتیے گورو دیوست کے روپے منائے گا آج اس مہتوپراؤں اوسر پر دیش کا پہلا جن جاتیے سوطنطردہ سینانی میجیم دیش واشیوں کے لیے سمٹ پیت ہو رہا ہے یہ بہت بڑا دربھاگ ہے کہ ہمارا دیش جب آزاد ہوا اس کے بعد اصل میں آزادی آدی واسیوں کو بھی ملنی چاہیے تھی اور وہ بھی ہمارے دیش کے اتنے ہی مہتوپراؤں ناگرک ہیں جتنے باقی کے لوگ ہیں لیکن آدی واسی مکھے دارہ سے کٹتے چلے گئے اور مکھے دارہ میں جو شکتی شالی لوگ تھے وہ لوگ ایسے لوگ جو بعد میں شہروں میں رہنے لگے ایسے لوگ جو بڑی بڑی نوکریوں میں آگئے ایسے لوگ جنہوں نے بہت پیسہ کمالیا انہوں نے کبھی آدی واسیوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں آدی واسی ان جنگلوں کو اپنا گھر ماننے لگے انہی کو اپنی سمپدہ ماننے لگے اور دھیرے دھیرے ہمارے دیش کا جو شکتی شالی ورگ تھا وہ ان کی نظر بھی انہی جنگلوں پر پڑ گئی اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ جنگل آخر کس کی سمپدہ ہیں آدی واسیوں کی جو سیکڑوں ورشوں سے ہزاروں ورشوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں جو جن کا گھر یہاں پر ہے یا ادیوگ پتیوں کی جو وہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا سرکاروں کی جو اب وہاں سرکار ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہوا تو یہ علاقہ ہے کس کا یہ ایک بہت بڑا وشہ ہے اور اسی لیے ہمارے دیش کے جو آدی واسی ہیں وہ پریشان رہے وہ دکھی رہے اور آج بھی بہت الگ الگ طرح کے جو ویرود پردرشن ہوتے ہیں جو الگ الگ طرح کے مومنٹس چل رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آدی واسیوں کو کبھی ہمارے دیش میں نیائے نہیں ملا لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ آدی واسیوں کو نیائے ملے گا اور ساتھ ہی جس طریقے سے حبیب گنج سٹیشن کا نام بدلا گیا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا بھارت کے لوگوں کو کہ اتحاس میں جو چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی گئیں اور وہ حصہ ہمارے دیش میں الگ الگ ستانوں کے نام میں بھی نحت ہے ان سب چیزوں کو ان غلطیوں کو اب صدھارا جا رہا ہے اب انہیں ٹھیک کیا جا رہا ہے اور اتحاس میں جن لوگوں کو سممان ملنا چاہیے تھا اتحاس میں جن لوگوں کو ہمیں واقعی میں اصل میں یاد کرنا چاہیے تھا اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کو پھر سے بتایا جا رہا ہے اور اسی لئے ان جگہوں کے نام بھی بدلے گئے ہیں